اس وقت جو صورتحال بلوچستان میں پیدا ہو گئی ہے جس کا برائے راز اثر سور پاکستان میں اور خصوص سن اور کراچی میں معیشت پر پڑھ رہا ہے کیا عوامل ہے کیوں یہ سب کیا جا رہا ہے اور آج ہم نے بلوچستان میں جو شہید لوگ ہوئے ہیں جن میں افواج پاکستان سے بھی ہمارے جوان شہید ہوئے ہمارے سیویلینز بڑی تعداد میں شہید ہوئے تو ان کے لیے آج ہم نے گورنر ہاؤس میں یہاں غائبانہ نماز جنازہ پڑی ہے اس میں شہیدوں کے سال سواب کے لیے دعا کی گئی پاکستان کی سلامتی مقدمکتاری کے لیے دعا کی گئی اور یہ بھی دعا کی گئی کہ اللہ تعالیٰ ایسی تمام صورتحال سے ہمیں محفوظ رکھے میں یہاں دو باتیں کروں گا کہ بنفستان میں آپ نے صورتحال دیکھی آج سے کچھ عرصہ پہلے ایسا ہی ایک واقعہ اے پی ایس کا ہمارے کشاور میں ہوا تھا جس کے بعد پوری قوم ایک ہو گئی تھی اور ریاست کے ساتھ مل کے پورے پاکستان سے یہ آواز اٹھی تھی کہ ایسے دہشت گردوں کا کمہ کیا جائے اور ان سے آنی ہاتھوں سے نبٹا جائے آج یہ جو بلوزستان میں واقعہ ہوا ہے تین دن پہلے پھر ایک بار پوری قوم اے پی ایس کی طرح ریاست کے ساتھ افواج پاکستان کے ساتھ کھڑی ہے اور یہ ڈیمانڈ کر رہی ہے کہ اب اس غلازت کو ملوزستان سے نکال کر پھینکا جائے گی جو ہمارے معصوم شہریوں کو ہمارے افواج پاکستان کے جوانوں کو بلا خوف و خطر نشانہ بنا رہے ہیں پاکستان کی سلامتی خود مفتاری کو چیلنج کر رہے ہیں اب ایسا نہیں چلے گا یہ دورہ میار بھی ممکن نہیں ہے کہ جب آپ کے گرد گہرہ تنگ ہو تو آپ مذاکرات کے نام پر قومی دھارے میں شامل ہو جائیں اور جب موقع ملے تو پیٹ پر وار کریں ہم نے آپ کو پور اور پون دونوں دے کر دیکھ لیا ہے آپ بلوچی نہیں ہیں کیونکہ بلوچ قوم تو بڑی غیرت مند قوم ہے اور پورے پاکستان میں ہم ایک دوسرے کے محافظ ہیں کراچی میں بھی بڑی تعداد میں بلوچ رہتے ہیں پنجاب میں بھی بڑی تعداد میں بلوچ رہتے ہیں اور ہمارا ان کے ساتھ ملنا جننا آنا جانا ہے بلوچ قوم ایسا نہیں کر سکتے یہ وہ فسادی ہیں جو سپانسرڈ ہیں جو بیرونی طاقت اور طاقتوں کے اشاروں پر فساد پھیلاتے ہیں تو انہیں ہمیں آج فسادی کا نام دینا چاہیے اور ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ جب جب پاکستان معاشی طور پر مستحقم ہو رہا ہوتا ہے پاکستان نفرتوں کے بیانیے سے نکل رہا ہوتا ہے تو یہ وہی کام شروع کر دیتے ہیں جس سے پاکستان کی سالمیت اور معیشت دونوں میں فترے میں پیدا ہو جائے لیکن میرا یہ یقین ہے اور میں آج ہمارے آرمی چیف جنرل حافظ عاصم مدیر صاحب کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پوری قوم ریاست کے ساتھ افواج پاکستان کے ساتھ کھڑی ہے اور وہ چاہتی ہیں کہ ان کے ساتھ اسی طرح سے نمٹا جائے جس طرح یہ پاکستان کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں انہیں آنی ہاتھوں سے نمٹا جائے اور ان کا خاتمہ کیا جائے میں یہاں پر آپ کو یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ یہ جو سازش ہے یہ دو جگہوں سے ہمارے خلاف کی جارے گی اس کے تانے بانے اغوانستان میں موجود رو کے سیٹ اپ کے ساتھ جا کر ملتے ہیں اور یہ تمام تر کاروائیاں رو کے سیٹ اپ سے اغوانستان کے دھرو پاکستان میں کی جا رہی ہیں کئی دفعہ اس کا اظہار کیا گیا ہے لیکن اب وہ وقت آن پہنچا ہے اور یہ پورے پاکستان کی اور جو بزنس مین ہیں اس شہر میں جن سے میری سب سے بات ہوئی ہے سبھی کا یہ کہنا ہے کہ اب ایک بار ان لوگوں سے ہمیں خاتمہ اور اس تمام راستے کو بند کرنا ہوگا جہاں سے ہر بار یہ پاکستان کی معیشت سالمیت اور ہمارے لوگوں کو شہید کرتے ہیں تو آج سب معیشت سے تعلق رکھنے والے اور معاشرس سے تعلق رکھنے والے سبھی لوگ اس بات پر متفق ہیں کہ ہمیں اب ان سے اپنی جان شڑانا ہوگی کیونکہ ہم نے اپنی تمام تر کوشش اور کاوشیں کر کر دیکھ لی یہ پسادی پاکستان کی معیشت اور پاکستان کی مضبوط افواج کے پیچھے پڑے ہوئے اور یہ جو نفرتوں کا بیانیاں آپ ان کی سیریز ملا کر دیکھیں کہ جب پاکستان میں سعودی اربیہ پاکستان میں سی پیک کے منصوبوں پر تیزی آتی ہے جب پاکستان میں یو اے ای اور ترکیہ کی انویسمنٹ آتی ہے یا پاکستان میں ایران پاکستان تعلقات بہتری کی طرف جاتے ہیں ابھی دو دن پہلے ہی ایک بہت بڑا ڈیلیگیشن ایران کا پاکستان آیا ہوا تھا جس کی تقریب کانسلیٹ میں تھی میں خود اس میں شریعت تھا اس میں ایران سے جو 50% ایران کی ایکسپورٹ کرنے والے بزنسمنٹ تھے وہ آئے ہوئے تھے تو آپ دیکھیں کہ یہ تانے بانے جا کر وہیں جا کے جڑتے اور ملتے ہیں جہاں پاکستانیوں کے لیے پاکستانی معیشت کے لیے کوئی اقدام اٹھتا ہے یہ نہیں چاہتے ہیں رو نہیں چاہتی کہ پاکستان میں سی پیک کا منصوبہ مکمل ہو یہ نہیں چاہتے کہ پاکستان کے پڑوسی ممالک سے تعلقات اچھے ہو لیکن ہمیں آنکھ کھولنی ہے پوری قوم کو آنکھ کھولنی ہے کہ یہ جو نفرتوں کا بیانیاں لے کر حالیہ ہمارے چہلم والے دن اسے ایک رات پہلے جس طرح ایک سوچی سمجھی سازش بنی گئی اور ہم نے اسے ناکام بنایا اور میں شکریہ آدھا کرتا ہوں ہمارے تمام اہل تشریب بھائیوں کا ہمارے تمام اہل سنت کے بھائیوں کا کہ انہوں نے اس چیز کا ادراک کیا اور بڑی سمجھداری اور بردباری کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس چنگاری کو وہیں دفن کر دیا جسے بیرونی طاقت آگ لگا کر بھڑکا کر اس شہر میں بھی فسادات کرانا چاہتے ہیں اور یہی کڑی جا کر ملتی ہے بلوچستان میں جہاں پر میں ایک مقصوص گروپ اور ٹولا رو کی پشت پناہی کی وجہ سے ایسے اقدامات کر رہا ہے جو کہ آپ سب نے اس کی فوٹیج دیکھی اب ہمیں فیصلہ کرنا ہے قوم نے تو فیصلہ کر لیا ہے کہ ہماری جو افواج پاکستان ہیں ان کے جو جوان ہیں وہ کب تک شہادتیں دیں کب تک یہ نفرتوں کا بیانیاں مقصوص سیاسی جماعت کے درو پاکستان میں پھیلایا جائے گا ایک مقصوص بیانیے کے تحت افواج پاکستان اور اسٹیبلشمنٹ کو کمزور اور بدنام کیا جائے گا اب یہ قوم سمجھ چکی ہے اس لئے میں کہتا ہوں کہ اللہ تعالی نے ہمیں توفہ دیا ہے حافظ آسم منیر جو کہ پاکستان کے حافظ قرآن سپے سلار ہے انہیں اب آگے بڑھ کر ایسی دشمن قوتوں کو موتوڑ جواب دینا ہوگا جو ہماری معیشت کی دشمن ہے جو ہماری معاشرت کی دشمن ہے اور یہ جو بلوچستان میں بار بار یہ ہمارے بلوچی بھائیوں کے پیچھے کھڑے ہو کر نفرت اور اس طرح کی بربریت کر رہے ہیں یہ اب ناقابل پرداش ہیں جہاں معیشت سے تعلق رکھنے والے لوگ جیسے میں نے بتایا کہ پاکستان کے ہر بڑے بزنسمنٹ کا مجھے ٹیلیپون آیا ہے میں نے ان سے مشورہ کیا کہ میں یہ پریس کانفرنس کرنے جا رہا ہوں سبی نے یک آواز ہو کر کہا کہ ہم ریاست کے ساتھ ہیں ہم افواج پاکستان کے ساتھ کڑے ہیں اور اب بہت ہو گیا یہ شہادتیں یہ جوانوں کی فوجیوں کی ہماری افواج کے جو بھروں پر جاتے ہیں یہ ظلم اور پھر ہمارے معصوم شہری اور نفرت کا بیانیا یہ بتایا جائے کہ اتار کر آئیڈی کارٹ چیک کر کر شہید کیا جا رہا ہے قتل کیا جا رہا ہے یہی سازش کا پہلا پہلا جز ہے کہ آپ بلوچوں اور پنجابیوں اور سندھیوں کے درمیان نفرتیں بونے کی کوشش کر رہے ہیں جیسے کہ میں نے کہا کہ بلوچی ہمارے بھائی ہیں بلوچ ہمارے بھائی ہیں ہم ایک دوسرے کے محافظ ہیں یہ نام ممکن ہے کہ کوئی بھی اے غیرت من بلوچ اس قسم کی بزدلانہ کاروائی میں شریک ہو یہ فسادی ہے فسادی ہے فسادی ہے اور یہ سپانسرڈ ہے یہ رو کی پی رول پر ہے ہمیں معاشرتی طور پر ان کا بائیک آٹ کرنا ہوگا اور یہ جو بار بار گہرہ تنگ ہونے پر قومی دھارے میں شامل ہونے کا ان کا ہاں بات ناراض بلوچوں سے ناراض لوگوں سے ہو سکتی ہے دہشت گردوں سے نہیں ہو سکتا ناراض لوگوں سے تو کسی وقت بھی کیونکہ وہ تو ہمارے اپنے ہیں ان کی جائز ناراض کی جائز باتوں پر بیٹھ کر بات ہو سکتی ہے لیکن قطعی طور پر دہشت گردوں سے بات نہیں ہو سکتی نہیں ہو سکتی نہیں ہو سکتی ہم کب تک محنت کرتے رہے کب تک ہم پوری دنیا میں جا کر پاکستان کے لیے اس کی معیشت کے لیے لوگوں کو انوائٹ کریں کہ آئیں پاکستان میں انویسمنٹ کریں اور جب ایک ایسا سازگار ماحول بن جائے جہاں معیشت کا پیہ چلنے والا ہو جو کہ دشمنوں نے نظر رکھی ہوئی ہے میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ سعودی ایرے بیا یو اے ای اور ترکیہ سے جو انویسمنٹ آنی ہے وہ آنے کے بالکل کنارے پر ہے وہاں سے وہاں کے کاروباری بزنسمنٹ ہمارے ایم ایوز پر ایمپلیمنٹ کرنے والے ہیں تو اس طرح کے واقعات جو کہ تواتر سے صرف اس ٹائم پر جب پاکستان کے اندر کوئی دوسری مملکت کا سربراہ آ رہا ہو سعودیہ سے سعودی مہا کے جو روئے رواہ ہیں ایم بی ایس وہ آ رہے ہو یا چائنہ کے پریزیڈنٹ آ رہے ہو آپ دیکھیں سارے تانے مانے جا کر ملتے ہیں پاکستان میں دہشتگردی کے واقعات سے یا ایک سیاسی جماعت کے مقصوص ٹولے کی طرف سے اسلام آباد کے ڈی چوک کے اندر دھرنوں سے یہ اب ہمیں سمجھ آ چکا ہے کہ یہ بیرونی طاقت جسم روہ کا بقاعدہ نام لے کر کہہ رہا ہوں یہ ہمارے ملک کے خلاف ہماری اپواج کے خلاف اور ہماری معیشت کے خلاف کھلا ان کا اعلان جنگ ہے اور یہ جنگ ہم اکیلی افواج پاکستان کو نہیں لڑنے لیں میں آپ کو یقین سے کہہ رہا ہوں میرے پاس جو میرے آئی ٹی کے سٹوڈنٹس جو کہ پچاس ہزار یہاں اور ساڑھے چار لاکھ آن لائن ہے کل سے مجھے ہزاروں میسیجز ریسیب ہوئے ہیں کہ ہم اپنی اپواج کے ساتھ کھڑے ہیں ہم ریاست کے ساتھ کھڑے ہیں اور اب ہم یہ نہیں ہونے دیں گے ہم لڑے پین سے یہ کیسے ممکن اگر آج آپ میرے صافی بھائی بھی دل پر ہاتھ رکھ کے سوچے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں آج ہمارے ہی وطن میں ہمارے ہی ملک میں یہ جو ہمارے بچوں کا فیوچر ہے یہ مستقبل پاکستان جو میشت سے جڑا ہوتا ہے وہاں بار بار ایسے واقعات کر کے ایک انڈائریک میسیج دینا ہے ان کاروباری انویسٹرز کو جو پاکستان میں آکے انویسمنٹ کرنا چاہتے یا پاکستان میں رہنے والے پاکستانی بزنسمنوں کو لیکن آپ نے دیکھا کہ کل عرشت ندیم جو کہ ورلڈ چیمپئن ہے جس نے بھارت کے کلاری کو ہرا کر پوری دنیا میں پاکستان کا نام روشن کیا وہ کراچی میں تھا کل ہم اسے مختلف مقامات پر لے کر گئے روڈوں پر بیٹھ کر ہم نے کھانا بھی کھایا اور یہ میسیج دیا ہے اس طاقتوں کو کہ پاکستان میں آپ حالات خراب کرنے کی جتنی چاہے کوشش کر لیں لیکن قوم جانتی ہے کہ آپ کون ہیں اور یہ شہر یہ پاکستان اسی طرح سے ہستہ بستہ چلتا رہے گا ہم حمد سے آگے بڑھتے رہیں گے اور ہمیں اس بات کا یقین ہے اسی لئے ہم سکون سے سوتے ہیں میں بار بار یہ بات اس لئے کرتا ہوں کہ میں کسی کی کوئی حمایت یا جھوٹی تعریف کی بات نہیں کرنا چاہتا ہمارا مذہب ہمارا اسلام یہ کہتا ہے کہ جھوٹ کو اور سچ کو بتایا جائے تو یہ ایک بڑا سچ ہے کہ آج افواج پاکستان ہماری سردوں کی حفاظت کر رہی ہے آج آپ خود سوچیں کہ اگر ہماری مصبوط افواج نہ موجود ہو اللہ نہ کرے تو یہ جو بلوچستان میں واقعات پی در پے کیے جاتے ہیں تو پھر یہ لوگ آگے بڑھیں گے اور یہ پھر ہمارے مختلف پورے پاکستان کی شہروں کی طرف آئیں گے تو جو میں ہمیشہ کہتا ہوں کچھ لوگ مجھے کہتے ہیں کہ بار بار افواج پاکستان کی بات کرتے ہیں تو بھائی میں کیوں نہ کرو آج یہ افواج کھڑا ہونا چاہیے میں آج اپنے تمام جو آئی ٹی پیلڈ سے ریلیٹڈ دوست ہیں سوشل میڈیا کے جو دوست ہیں میں ان سے کہتا ہوں آئیں آج آپ ثابت کریں اپنی افواج پاکستان کے لیے آج ٹویٹر پہ ایکس پر سوشل میڈیا پر یہ کہیں کہ ہم اپنی افواج کے ساتھ ہیں اس کے شانہ بشانہ ہیں اور افواج پاکستان کو حمد دیں حوصلہ دیں کہ وہ ہمارے اس گھر میں رہنے اور سکون سے رہنے میں جو ہمارے لئے قربانیہ دے رہے ہیں اس پر خراج تحسین پیش کریں اور میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی ہماری جو افواج ہے یہ قوم کو مایوز نہیں کرے اور اس کا مو توڑ جواب دیا جائے گا ہم سوشل میڈیا سے بھی جواب دیں گے دشمن قوتوں کو اور آنی ہاتھوں سے بھی جواب دیں گے کیونکہ بہت ہو گیا ہم پاکستانی معیشت کے ساتھ یہ کھلوار نہیں کرنے دیں گے ہم انہیں یہ اجازت نہیں دیں گے کہ وہ ہمارے مستقبل سے کھیلیں ہماری آنے والی اولادوں کے مستقبل سے کھیلیں اس کی ایجوکیشن ہیلتھ سے کھیلیں اور پاکستان کو ایک ایسی لڑائی میں پھسا کے رکھے جہاں سی پیک کا منصوبہ پیچھے چلا جائے جہاں ایس آئی ایف سے مستلک جو منصوبے ہیں منصوبے وہ پیچھے چلے جائیں اور ہم نفرتوں کا اور اس دہشت گردی کا بیانیاں لے کر پاکستان میں اس کا پرچار کریں ہم سی پیک کی بات کریں گے ہم ایس آئی ایف سی کے تحت منصوبوں کی بات کریں گے ہم پاکستان میں خوشحالی کی بات کریں گے والی کئی نسلے یاد رکھیں گی انشاءاللہ دیکھیں میں وزیر دفاع کے بیان پر بات نہیں کروں گا انہوں نے کس وجہ سے یہ بات کیے مجھے اس حقائق کا علم نہیں ہے میں تو صرف ایک ہی بات کروں گا کہ جو فسادی ہیں وہ رو کے ایجنٹ ہیں وہ اغوانستان کے تھرو پاکستان میں کاروائی کر رہے ہیں ہمیں پہلے ان سے مقابلہ کرنا جو ہمارے دوست بھڑک گئے ہیں یا غلط راہ پہ چل پڑے ہیں انہیں تو ہم گھر کا معاملہ ہے سمجھا بھی لیں گے سزا بھی دے گے لیکن ان لوگوں کو جو یہ دہشت گردی کر رہے ہیں اس میں ہم آپس میں علج کر ان کی طرف جو ہاتھ اٹھنے انہیں ہلکا یا پیچھے نہیں کر سکتے دیکھیں میں آج بڑے وصوب سکھ سان اور بڑی آپ نے دیکھا ہوگا کہ مالزفہ آدمی کسی سوال کا جواب دیتے ہوئے چاہتا ہے آج ان سب باتوں کو ہم بلوچستان میں میرے پیارے پیارے معصوم بھائیوں کو بہنوں کو ہمارے جوانوں کو کس طرح شہید کی آج بھی اگر ہم ایک مقصود بات کریں گے معذرت کے ساتھ محسن نقبی صاحب ہمارے بھائی ہیں کون پاکستانی ہے جو یا کون سا ایسا وزیر داخلہ ہے جو اس جس کا کوئی لینا دینا نہیں میرے جذبات آپ دیکھیں تو محسن نقبی کے جذبات مجھ سے کم نہیں ہوں گے آج ہمیں محسن نقبی بھائی کو ڈسکس نہیں کرنا ہے آج اس فسادی کو ڈسکس کرنا ہے اس فسادی کے پیچھے ہاتھ کو ڈسکس کرنا ہے آج ہمیں افواج پیدا ہوا ہے اس قوم میں ہمیں بدلہ لینا ہے دیکھیں میں نے پہلے بھی یہ بات کی ہے کہ ناراض لوگوں سے تو بات چیت ہو سکتی ہے سیاسی طور پہ بھی اخلاقی طور پر لیکن فسادیوں سے کوئی بات چیت نہیں ہوگی فسادیوں سے ہمیں آنی ہاتھوں سے نمٹنا ہوگا اور مطور جواب دینا ہوگا آج اگر ہم نے جواب نہیں دیا آج پھر ہم مسلحت کا شکار ہوگے آج ہم پھر سیاست کا شکار ہو جائیں یا ہم ایک دوسرے پر ڈال دیں ایک دوسری سیاسی جماعتوں پر ایک دوسرے پر بلیم ڈال دیں گے تو دشمن اس پر بھی خوش ہوگا کہ جو ہم نے وار کیا اس کے بعد یہ آپس میں ایک دوسرے سے ہی لڑ رہے تو آج ہم نے بیانیاں یہ نہیں بنانا کہ سیاسی جماعتوں کا قصور ہے حکومت کا قصور ہے ہم سب ایک پیج پر ہیں اور ہم سب ایک ساتھ اس کا مقابلہ سہولت کاروں کا انجام ان کرداروں سے زیادہ بھیانک ہوگا جو اس میں منا پس دیکھیں میری جو آج کی پرنس کانفرنس ہے میں نے اس کے شروع میں ہی یہ بات کی تھی کہ آج ہم سیاسی الزامات نہیں لگائیں آج ہم اپنے اداروں پر ایسے الزام نہیں لگائیں جس سے دشمن اہلی احمل کانسی کی بات یا تواتر سے ہونا یہ تو چاہتا ہی دشمن یہ سوال اور اس کے جواب ہے میرا ایک ہی سوال پر ایک ہی جواب ہے کہ مقابلہ اب ان فسادی دہشت گردوں سے ہوگا ہماری جو کمزوریاں کتائیاں آپس کی ناراضگیاں وہ سب ایک طرف اس کے لئے ہمارے پاس بہت وقت ہے ہم اس اور ہماری عوام ایک پیج پر ہے اور ہم سب مل جل کر اس کا مقابلہ کریں گے اور ان کو بتائیں گے کہ یہ پاکستانی قوم جب اپنی پر آ جائے تو وہ پھر بڑے سے بڑا مقابلہ کر سکتے